موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹھ مائتمیٹیکل انڈیکشن انڈ بائی نومیال تھیورم اور اس کی ایکسرسائز ہم جو سالو کر رہے ہیں وہ ہے ایٹ پوائنٹ ٹو اور یہ ایٹ پوائنٹ ٹو ایکسرسائز کا پارٹ نمبر ٹو ہے پچھلے پارٹ میں ہم نے پہلے دو کوئیسنز کے سب پارٹس جو ہے وہ کور کیے اب ہم نیکسٹ کوئیسن پر آتے ہیں یعنی کہ کوئیسن نمبر تھری پہ کوئیسن نمبر تھری میں ہمیں کہا گیا ہے ایکسپینٹ اینڈ سمپلی فائی ہم نے ایکسپینٹ کرنا ہے اور اس کو سمپلی فائی بھی کرنا ہے تو مطلب کہ اس کے ہمیں چار پارٹس گیون ہیں جس میں سے میں پہلا پارٹ سالو کروں گا آپ کے سامنے پہلا پارٹ میں ہمیں جو ایکسپریشن گیون ہے اس کو ہم نے ایکسپینٹ بھی کرنا ہے اور سمپلی فائی بھی کرنا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے کریں گے دیکھیں اپنی آسانی کے لیے ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ یہ سکے روٹ جو آ رہا ہے اس کو ہم کوئی یا پھر سکے روٹ کے ساتھ ایکس بھی ہم ساتھ میں ملا لیتے ہیں اور کسی پیرامیٹر کے ایکول اس کو سپوز کر لیتے ہیں یا کسی بھی آپ یعنی کہ الفہ بیٹ کے ایکول کہہ سکتے ہیں جس طرح ایسی یہ اے ہے تو چلیں ہم اس کو بی کہہ دیتے ہیں تو سپوز لیٹ سکے روٹ آف ٹو انٹو ایکس اس ایکول ٹو بی ٹھیک ہے تو پھر یہاں سے اگر یہ سکے روٹ آف ٹو انٹو ایکس اگر بی کے ایکول ہے تو یہ پوری ایکسپریشن کیا بن جائے گی اے پلس بی پلس اے مائنس بی اچھا اس کے علاوہ ہمیں جو ایکسپریشن میں اس کی پاور فور گیون ہے ٹھیک ہے دونوں کی تو یہاں پر بھی ہم پاور فور لکھیں گے تو یہ بن گیا اے پلس بی کی پاور فور پلس اے مائنس بی کی پاور فور اب ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے ایکسپینڈ آپ کو پتا ہے کس طرح سے گئے جاتا ہے بائنومیل تھیورم کو یوز کرتے ہوئے اب یہاں پر ہمیں آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک علیدہ سے بائنومیل ہے یہ ایک علیدہ سے بائنومیل ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم علیدہ علیدہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک کمپلیٹ بائنومیل ہے یہ ایکسپریشن آپ کہہ لیں دو جس میں ٹرمز آ رہی ہیں بائنومیل ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک کمپلیٹ a minus b اور اوپر power b ہے اس کے یعنی کہ exponent آپ کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ index ٹھیک ہے تو یہ complete دو binomials بنتے ہیں تو ان کو علیدہ علیدہ ہم expand کر سکتے ہیں تو چلیں ہم پہلے a plus b کو لیتے ہیں a plus b کی power 4 اس کو اگر ہم binomials theorem سے expand کریں تو یہ بنے گا a power 4 یعنی کہ پہلے nc 0 ہوتا ہے اس کو میں نہیں لکھ رہا کیونکہ وہ one کی equal ہوتا ہے plus 4c1 ٹھیک ہے power 4 ہے نا تو 4c1 آ گیا 4c0 یہاں پہ ہونا تھا اس کے ساتھ a cube a4 تھا a cube آ گیا اور یہاں پر b بھی ساتھ آ جائے گا ٹھیک ہے x کے جگہ b موجود ہے تو plus 4c2 into a square b square plus 4ab cube plus b4 اور یہ سمپلی میں نے کیا کہ یہ binomial theorem اس پہ apply کیا ٹھیک ہے تو اس کو مزید ہم simplify کر لیتے ہیں یعنی solve کر لیتے ہیں یہ a4 اس طرح رہے گا plus 4c1 آپ کو بتا ہے 4 ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا 4a cube into b plus 4c2 6 کے equal ہوتا ہے آپ calculate کر کے دیکھ لیں فارمولا سے یا calculator سے ٹھیک ہے 6 آئے گا 6a square into b square plus 4ab cube plus b power 4 جو یعنی کہ یہ ہم نے solve کر کے اس کو پہلے expand کیا اس کو پھر مزید ہم نے solve بھی کر لیا simplify بھی کہہ لیں کہ کر لیا ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم نے صرف ایک part اس کا کی ہے ابھی ہم دوسرے یعنی کہ binomial پہ آتے ہیں اس کو بھی expand کرتے ہیں حلیدہ سے تو یہ بن جائے گا a minus b کی power 4 is equal to اسی طرح سے binomial expansion apply کریں یہ binomial theorem apply کریں تو یہ بن جائے گا a power 4 minus 1 4c1 اور into a cube into minus b کیونکہ اب میں اس طرح سے expand کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو لیا ہوا ہے a a plus یہ minus b ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں اس کو expand کر رہا ہوں گے تو 4c1 into a cube into minus b آ گیا اس کے بعد plus 4c2 into a square into minus b کا square plus 4c3 into a into minus b کا cube اور last term 4c4 into minus b کی power 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم نے بائنویل theorem سے expand کیا اب ایسا کرتے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا simplify کر لیتے ہیں solve کر لیتے ہیں تو یہ بن جائے گا a power 4 minus 4 4 4c1 جو ہے 4 ہوتا ہے 4 a cube b plus 4 c2 آپ کو بتا ہے 6 ہے 6 a square یہاں بہلے plus ہی آئے گا ادھر اندر منس ہے ٹھیک ہے اچھا تو 4 c2 6 ہو گیا into a square اور ساتھ میں b یہاں بھئی یہ positive ہو جائے گا تو اس لئے یہاں پر بھی positive رہے گا plus 4 c3 جو ہے یہاں جائے گا منس بلکہ اب یہ دیکھیں یہ cube ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ منس بہر ہم ادھر multiply کر لیتے ہیں تو یہ منس بن جائے گا پلس کے جگہ منس 4 a b cube اور last term 4 c4 جو ہے 1 ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا اور even power ہے تو یہ plus b power 4 بن گیا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں اب ہمارے پاس جو ہے دو expansion ہیں اور دو equations میں نے اس کا نام دے دیا ٹھیک ہے a plus b کی power 4 جو ہے وہ اس کے equal ہے اور a plus یا منس b کی power 4 جو ہے وہ اس کے equal آگیا ٹھیک ہے دو equations بن گئی جن کو میں نے equation 1 کہ دیا اور equation 2 کہ دیا اب ہم نے جو ہے اس کو expand کرنا تھا اور simplify کرنا تھا مطلب ان دونوں کے درمیان plus کا sign ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ دونوں add ہو رہے ہیں تو جو ان دونوں کو میں لیدہ لیدہ treat کیا اب ان دونوں کو میں add بھی کر دیتا ہوں مطلب کہ adding equation 1 and equation 2 adding 1 and 2 left hand side left hand side میں add ہو جائے گی a plus b ki power 4 plus a minus b ki power 4 right hand side right hand side میں ہو جائے گی مطلب کہ چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ دو ڈیفرنٹ کلر سے لکھ لیتے ہیں a 4 4 plus 4 a cube b plus 6 a b square plus 4 a b cube plus b power 4 یہ میں نے پہلی equation لکھی اس میں ہم نے add کرنی ہے دوسری equation ٹھیک ہے تو یہ plus a power 4 minus 4 a cube b plus 6 a square b square minus 4 a b cube plus b power 4 ٹھیک ہے تو یہ میں نے دونوں کو یہاں پر add کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی term add ہو جاتی ہے یعنی sum ہو جاتی ہے اور result کیا آتا ہے اور کون سی terms آوست میں cancel out ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے a plus b left side تو اس طرح میں لکھ دیتا ہوں a plus b power 4 plus a minus b power 4 اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو 4 a cube b یہ negative ہے اور یہ positive یہاں پر پہلے سے موجود ہے تو یہ آپس میں cancel out ہو جائیں گے بلکہ یہ اس کے ساتھ cancel out ہوگا اور یہ 4 a cube b اس کے ساتھ cancel out ہوگا ٹھیک تو باقی ہمارے پر سکے terms بچ کی ہیں یہ a 4 اس a 4 میں ایڈ ہو جائے گا دونوں کے سیم سائن ہے ٹھیک ہے تو 2 a power 4 ہو جائے گا اس کے لابہ یہ 6 a square b square ہے تو یہ 12 بن جائے گا 12 a square b square اور ہے تو اب ہم نے جو سپوس کیا تھا شروع میں اس کو ہم دوبارہ سے اس کے جگہ ریپلیس کر لیتے مطلب کہ ہم نے square root of 2 into x کو b کی جگہ ریپلیس کیا تھا نہیں b کو اس کے جگہ ریپلیس کیا تھا اب ہم واپس اس کو b کی جگہ پٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ آپ کو b نظر آرہ ہے یہ پر میں اپوٹ کر دیتا ہوں تو یہ بن جگہ a plus square root of 2 x کیونکہ actually ہم نے find تو یہ کرنا ہے نا اس form میں لکھ لیتے تو a minus square root of 2 into x power 4 is equal to 2 a power 4 plus 12 a square اب یہاں پر b کی جگہ بھی square root of 2 x آجائے گا اس کا square plus 2 into b power 4 ہے تو یعنی کہ square root of 2 into x کی power 4 تو یہ کس equal آجائے گا کیا بن جگا ہے a plus square root of 2 into x کی power 4 plus a minus square root of 2 into x کی power 4 یہ equal بن رہا ہے 2 a power 4 plus 12 a square اب یہ square root اس سے cancel اور یہ square اس کا بن جگا تو مطلب کہ یہ بن جگا 2 x square کے equal اس طرح سے next term یہ بھی اب دیکھیں even power ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں square of کا square تو یہ اس کو solve کرنے سے ہمارے پاس کیا آئے گا 4 x power 4 تو اس کو مزید ہم multiply کر لگتے ہیں یعنی کہ final result ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا a plus square root of 2 into x ki power 4 plus a minus square root of 2 into x ki power 4 is equal to 2 a power 4 plus 12 into 2 24 a square x square plus 4 into 2 8 x power 4 ٹھیک تو یہ final result ہمارے پاس آیا یعنی کہ اس کو ہم نے expand کیا اور ساتھ میں اس کو simplify بھی کر دیا تو یہ تھا question number 3 اور اس کا part number 1 باقی 3 parts بالکل same ہیں وہ آپ خود کو مسئلہ نہیں آئے گا تو ایسا ہے کہ ہم باقی parts کو skip کرتے اور next question پر چلتے یعنی question number 4 question number 4 میں ہمیں کہا گیا ہے expand in ascending powers of x bao ٹھیک ہے تو ہمیں ہمیں جو expressions given ہیں یہاں پہ بھی 3 parts ہیں اس میں اس میں میں ایک part کروں گا پہلا part ہے 2 plus x plus x square کی power 4 اس کو ہم نے expand کرنا expand سے آپ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے بائنومیل تھیوروں میں اپلائے کرنا ہے ان اسینڈک پاور ایفیکس اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تین ٹرمز موجود ہیں اور اس کی پاور این ہے بائنومیل ایکسپریشن میں ہم نے کیا پڑا تھا کہ دو ٹرمز ہوتی ہیں اور اس کی پاور این ہوتی ہے یا جو بھی پاور ہوتی ہے تو یہاں پر تو تین ٹرمز ہیں اب ہم کیا کریں ایک اور میں اس کو تھوڑا کرلوں کہ یہاں پر پلس نہیں یہاں پر مائنس ہے اچھا اب اس کو ہم کس طرح سالٹ کریں بائنومیل تھیوروں میں کس طرح سے اپلائے کریں ان تین ٹرمز کو ہم دو ٹرمز بنا سکتے ہیں وہ کیسے کہ ٹو پلس ایکس کو ہم سپوس کر لیتے ہیں کسی پیرمیٹر کے ایکوال یعنی تی کے ایکوال سپوس کر لیتے ہیں چلیں ہم سپوس کرتے ہیں لیٹ ٹو پلس ایکس اس ایکل ٹو ٹ تو کیا بن جائے گا یہ ٹی مائنس ایکس سکیر کی ہول پاور فور ٹھیک ہے مطلب کہ ٹو پلس ایکس مائنس ایکس سکیر کی پاور فور اس کے ایکل بن گیا اب یہ جو ہے دو ٹرمز ہیں اور ساتھ میں پاور بھی ہے تو یہ بائنومیل ایکسپریشن بن گئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو بائنومیل تھیورم سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آسانی سے انڈ پہ ہم دوبارہ پٹ کر دیں گے جو ہم نے سپوس کیا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس پہ بائنومیل تھیورم اپلائے کرتے ہیں ٹی مائنس ایکس سکیر کی ہول پاور فور is equal to ٹی پاور فور مائنس فور ٹی کیوب انٹو ایکس سکیر میں ڈریکٹ لی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یا چلیں کمپلیٹ ہم اس کو سالو کر دیتے ہیں ٹی پاور فور انٹو فور سی ون انٹو ٹی کیوب انٹو مائنس ایکس سکیر ہو جائے گا کیونکہ میں اب اس کو اس طرح سے لے رہا ہوں ٹی پلس مائنس ایکس سکیر ٹھیک ہے یہ دو میں ٹرم درمیان میں پلس میں نے کر دیا تو اب اس طرح سے بنے گا تھرڈ ٹرم کیا ہے گی فور سی ٹو انٹو ٹی سکیر انٹو مائنس ایکس سکیر کا سکیر پلس فور سی تھری انٹو ٹی اور ساتھ میں مائنس ایکس سکیر کی ہول پاور تھری پلس فور سی فور انٹو مائنس ایکس سکیر کی پاور پاور فور ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو بائنویل تھیرم سے ایکسپینڈ کیا اب ہم تھوڑا سا اس کو سمپلی فائر کر لیتے ہیں ٹی مائنس ایکس سکیر کی ہول پاور فور ہے اور یہ ٹی پاور فور ہے مائنس فور سی بانے اس فور تو یہ فور ٹی کیوب ایکس سکیر یہ بن جائے گا یہاں پر پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کو اندر لے لیا تو جانکہ میں ناکہ میں پک کھی برعی کٹ کے اندر میں لکھ کر لیا مائنس ایکس سکیر بن گیا ٹی پلس مائنس اس سکیر کی ہول پاور فور بنا ہے ٹھیک ہے اس لئے پلس تھا اب یہاں پر مائنس ایکس ہے استوقیر ہے یہ مائنس باہر جا کے ملٹیپل ہور تو مائنس بنا دیئے اس کو اور نیکسٹ فور سی ٹو جاہے سکس ہوئے سکس ٹی سکریlim ٹھیکس پاور فور اور نیکسٹ ٹرم 4 سے 3 جو ہے 4 4T X کیوب اب یہاں پر آرڈ پاور ہے تو یہ نیگٹیو نیگٹیو بھی رہے گا تو یہاں بہر والی ٹرم جو پوزیٹیو ٹرم ہے اس کو نیگٹیو بنا دے گئی ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ ٹرم 4 سے 4 جو ہے 1 ہوتا ہے 1 into X پاور 8 اور یہ مانس جو ہے even پاور کی وجہ سے پوزیٹیو ہو جائے گا بطلب کہ ہمارے پاس جو simplified form میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بنا T minus X سکیر کی پاور 4 لیکن آپ کو پتا ہے کہ T power 4 آرہا ہے اس میں ٹھیک ہے T سکیر آرہا ہے T آرہا ہے تو اس کی جگہ ہم نے واپس replace بھی تو کرنا ہے جو ہم نے use کیا ہے suppose کیا ہوا ہے T is equal 2 plus X ہے ٹھیک ہے T is equal to ہم نے suppose کیا ہوا ہے 2 plus X اب یہاں پر T power 4 ہے اس کی value ہم دیکھ لیتے ہیں کس کے equal ہم put کریں گے T power 4 دونوں سائٹ پہ power 4 لے لیتے ہیں اب یہ دوبارہ سے binaural expression بن گئی ہے مطلب کہ اس پہ بھی ہمیں جو ہے binaural theorem apply کرنا پڑے گا تو binaural theorem apply کرتے ہیں 2 power 4 plus 4C1 into 2 cube into x plus 4C2 into 2 square into x square plus 4C3 into 2x cube اور last term 4C4 into x power 4 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے T power 4 وہ equal آ جائے گا 16 plus 32x plus 24x square plus 8x cube آپ اس کو solve کر لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس result میں یہ ہے گا x power 4 تو T4 کی value آ گئی ہے ہم اس کے جگہ اب یہاں پر جو ہے T power 4 کی جگہ یہ put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ کیا ہے یہ T power 4 تو ہم نے find کر لے اب T cube بھی ہے تو T cube بھی ہم دیکھ لیتے ہیں T cube is equal to یعنی کہ T ہمیں پتا ہے کہ کس کے equal ہے 2 plus x کے تو اس کا ہے cube تو اس پہ بھی ہمیں binomial theorem apply کرنا بڑے گا کیونکہ یہ بھی binomial expression بن چکی ہے تو apply کر دیتے ہیں 2 power 3 plus 3C1 into 2 square x plus 3C2 into 2x into 2x 3C3 into x cube ٹھیک ہے تو یہ T cube بن جائے گا اس کو تھوڑا سا simplify کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس result میں کیا آئے گا 8 plus 12x plus 6x plus x cube یہ آگے T cube کی value ٹھیک ہے میں ساتھ میں اس کو جو ہے تھوڑا سا یہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے T power 4 کی value بھی آگئی T cube کی بھی آگئی اور کیا ہے T square ہے اور T ہے T تو ہمیں پتا ہے نا T is equal to کیا ہے کہ 2 plus x ہے وہ پہلے ہی ہم نے suppose کیا ہے تو T square ہم find کر لیتے ہیں T square T is equal to ہمیں پتا ہے 2 plus x ہے تو یہاں سے T square is equal to 2 plus x کا hole square ہو جائے گا اس پہ بھی ہم binomial theorem جو ہے apply کر سکتے ہیں یا پھر directly اس پہ formula apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ خود سے کر لیجئے گا اب ہم اس کو جو ہے simply اس میں put کر دیتے ہیں putting values of T power 4 T cube T square and T اس equation کا نام رکھ دیتے ہیں A in equation A in equation A ٹھیک ہے چلیں آپ put کرتے ہیں اس کی values تو result میں ہمارے پاس کے بنے گا 2 plus X minus X square power 4 is equal to 16 plus 32 X plus 24 X square plus 8 X cube plus X power 4 ٹھیک ہے یہ ہم نے کس کی جگہ put کیا اس T power 4 کی جگہ اس کے بعد minus 4 4 into T cube into X square یعنی کہ minus 4 into X square into T cube ہے تو یہاں پہ minus آئے گا اس کے بعد 4 into T cube T cube کی value جو ہم نے find کی ہے بنimel theorem apply کرنے سے 8 plus 12 X plus 6 X square plus X cube اور ساتھ میں T cube کے ساتھ کیا ہے یہاں پر دیکھیں تو X square ہے ٹھیک ہے تو 7 X square multiply کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد کیا ہے plus 6 into T square into X power 4 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر T square کی جگہ ہم اس کی value put کریں گے plus 6 into T square کی value 4 plus 4 X plus X square یعنی کہ simply square میں نے X4 multiply کر دیا اس کے بعد کیا ہے minus 4 T X cube بلکہ یہاں سے دیکھ لیتے ہاں minus 4 T X cube ہے 4 T T کی جگہ 2 plus X آ جائے گا اور ساتھ میں X cube plus X power 8 8 اچھا یہاں پر X cube نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں T کے ساتھ 3 2 آ یہ power 6 ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی X power 6 کر لیتے ہے X power 6 ساتھ میں plus x power 8 ٹھیک تو آپ اس کو simply آپ نے بریکٹ اوپن کرنی ہے جو add orion terms اس کو ٹھیک ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چنے اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا اس میں سے جو X 4 کی terms ہے اس کے coefficients کو ہم کر لیتے ہیں آپ اس میں add کر لیتے ہیں x4 common لیں اس میں سے ٹھیک ہے تو یہ بنجھے گا 1 minus 2 24 plus 24 into x power 4 یعنی x power 4 اس میں سے ہم نے کیا کیا common لیا اس طرح بلکہ ہم ایسا کرنا ascending power میں کرنا ہے ascending power کے لیے کو solve کریں ٹھیک x power 4 کے آپ پر add ہو رہی ہیں subtract ہو رہی ہیں سب کچھ کرنا کے بعد ہمارے پر end پہ result آئے گا اس and x power 8 ٹھیک تو یہ آپ کا end میں result آئے گا آپ اس کو calculate کر کے دیکھ لیجئے تو اب ایسا ہے کہ یہاں پر lecture کا time ختم ہوتا ہے اور next question یعنی question number 5 سے next lecture میں start کریں